بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف چلتے ہیں بچوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے حرب فجار پیج نمبر تھرٹی فائی بچوں حرب کا مطلب ہے جنگ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ حق کی سربلندی کے لئے جہاد کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرنا حرب کا مطلب ہے جنگ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اسلام سے نبلت تھے لہٰذا وہ معمولی معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑائی شروع کر دیتے تھے اور یہ لڑائی یہ جنگ سالوں تک جاری رہتی تھی اسی طرح کی ایک جنگ قریش اور ان کے مخالفین کے درمیان ہوئی جس میں قریش حق پر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر پندرہ سال تھی گو آپ نے اس جنگ میں بقائدہ لڑائی نہیں کی لیکن آپ اس طرح شریک رہے کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے پانی پلاتے رہے اور جنگ میں حصہ لیا اس جنگ میں چونکہ قریش حق پر تھے لہٰذا قریش کو اللہ تعالی نے فتح کی نویت سنائی فتح کی خوشخبری سنائی بچوں یہ چھوٹا سا سبق ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا جزاک اللہ اللہ حافظ